السلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ بلی ویڈیو آپ لوگوں نے شروع چلے کے اندر تک لازمی دیکھ رہے ہیں اگر تو آپ لوگ نئی آٹو رکچہ ڈرائیور ہیں تو یہ بلی گلتی آپ لوگ کبھی مت کرنا کبھی مت کرنا کیونکہ اگر آپ لوگوں نے یہ بلی گلتی کی یقین مانے آپ لوگوں کا آٹو رکچہ سے دل اٹھ جائے گا میں آپ لوگوں کو بلکل حقیقت اور ریالیٹی بات بتا رہا ہوں جو ایک نیا رکچہ ڈرائیور ہوتا ہے اس کے ذہن میں صرف یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں میں نے صرف آٹو رکچہ سے پیسہ کمانا ہے بے شک اس نے پہلے کبھی آٹو رکچہ چلایا ہی نہ ہو جب وہ پہلی بار آٹو رکچہ چلاتا ہے تو سر جی اس کا ریز کے اوپر فوکس جتنا زیادہ نہیں ہوتا کلچ کے اوپر نہیں ہوتا اور بریک کے اوپر نہیں ہوتا اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا میں نے آٹو رکچہ کا کلچ بریک اور گیر کس ٹائم ڈالنا ہے ریز کس ٹائم دینی ہے تو یہ اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے اگر تو آپ لوگ نئے آٹو رکچہ ڈرائیور ہیں تو یہ بڑی گلتی آپ لوگ کبھی مت کرنا کیونکہ گیر کا جو ٹائم ہوتا ہے گیر کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے پوری کلچ دبا کے پھر آپ لوگوں نے بڑے آرام کے ساتھ گیر ڈالنا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے جب آپ لوگ اپنا آٹو رکچہ چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے بریک کے اوپر پاؤں ہرگز نہیں دھکنا تیسری بات یہ ہے جب آپ لوگ اپنا آٹو رکچہ چلا رہے ہوتے ہیں تو ہاف کلچ کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا آٹو رکچہ کبھی نہیں چلانا چوتھی بات یہ ہے آپ لوگوں نے ریز کے اوپر فوکس لازمی دھکنا ہے اگر تو آپ لوگ ان چار چیزوں میں سے کوئی سے بھی ایک گلتی کر جاتے ہو یقین مانے آپ کے آٹو رکچے کی کلچ پلیٹیں پریشر پلیٹیں اڑ سکتی ہیں جس کا نقصان آپ لوگوں کو یہ ہوگا پیسے تو آپ لوگوں کے لازمی لگیں گے لیکن آپ لوگوں کے دن ضائع ہوں گے آپ لوگ کبھی کس مکانک کے پاس جاؤ گے اور کبھی کس مکانک کے پاس جاؤ گے ایک مکانک اور بات کرے گا دوسرا مکانک اور بات کرے گا تیسرا مکانک اور بات کرے گا اس وجہ سے آپ لوگ پریشان ہو کر رہ جاؤ گے کنفیوز ہو جاؤ گے مسئلہ آپ لوگوں کی پریچر پلیٹوں کا ہی ہوگا کیونکہ پریچر پلیٹیں زور نہیں پکڑتی جب آپ لوگوں نے اپنے آٹو رکشہ کے اوپر سواری پسنجر بٹھائے ہوں گے یا کوئی فلائی اوور چڑھ رکھے ہوں گے یا آپ لوگ مین روڈ کے اوپر جار رکھے ہوں گے آپ لوگوں کا آٹو رکشہ ریس زیادہ لے رکھا ہوگا اور اس کی سپیڈ کم ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ بات چل رکھی ہوگی یا میں ریس اتنی زیادہ دے رکھا ہوں اور میرا آٹو رکشہ اس سپیڈ کے ساتھ چل کیوں نہیں رکھا اس صورت میں آپ لوگوں کی پریچر پلیٹیں اوڑ چکی ہوتی ہیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے مکینہ کے پاس جانا کہا تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس سے بات کرنے کا نئی پلیٹیں آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں ڈالوانی اس کو کہنا کہا سب سے پہلے چیک کرو بھئی یہ پریچر پلیٹیں خراب ہیں یا کلچ پلیٹیں خراب ہیں یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو اپن مل جاتی ہیں اگر تو آپ لوگوں کا گیر بکسہ خراب ہے پھر تو آپ لوگوں کا خرچہ بہت زیادہ ہوگا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا نیا آٹو رکشہ ڈرائیور یہ بلکلتی کبھی مت کریں کیونکہ یہ بلکلتی وہ گلتی ہوتی گا جس کی وجہ سے نیا آٹو رکشہ ڈرائیور کافی زیادہ پریشان ہو کر رہ جاتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا